بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بکرید کے حوالے سے یہ پہلی ریسپی دے رہی ہوں بیف قرائی بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں دکھا دیتی ہوں ایک کلو کا حساب دے رہی ہوں آپ نے کم یا زیادہ کرنا ہے تو آپ نے حساب سے کر لیں یہ بیف کا ایک پیس ہے اس میں تھوڑ تھوڑی چربی ہے یہ چربی میں نکال لیتی ہوں تو سب سے پہلے کٹنگ کا طریقہ دکھا دیتی ہوں یہ ریسپی میری فرینڈ جو پشاور سے ہیں یہ انہوں نے مجھے دی تھی وہ ان کے خاندان کی یہ ریسپی ہے وہ کرتے ہیں کہ ہمیں میری یمی بنایا کرتی تھی بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو آپ نے یہ ضرور بازی دینی ہے اس لیے میں ان کی فرمائش پر دے رہی ہوں میری بھی خواہش تھی کہ میں یہ ریسپی بنا ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے تیز چھوڑیاں چاہیے تو آج بسمیلہ کرتی ہوں یہ نئی چھوڑیاں استعمال کر رہی ہوں یہ میری بہو نے مجھے دیکھتی ہوں یہ یہ کافی تیز ہے یہ دیکھیں آج میں شروع کرتے ہیں اس کو تیز دیکھتی ہوں کون سی تیز ہے زیادہ ہی تھوڑی یہ اس کو تیز چھوڑیاں سب سے پہلے کٹنگ کا طریقہ کہ اس کو اس طرح ترچہ کٹ اس کو پہلے میں اس کی چربی سائٹوں سے تار لیتی ہوں چربیوں غیرہ نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح کار لیا یہ دیکھیں چھوٹے پیس کار لیا کٹنگ کا طریقہ پہلے دیکھیں اس طرح اس طرح کی ہونی چاہیے یہ دیکھیں پتلی پتلی تو اس طرح میں سارا کٹ کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح پتلے پتلے چربی ساری میں نکال لیتی ہوں عید کا جب گوشت ہوتا ہے تو اس طرح بے شک اس طرح پیس فریزر میں بھی رکھ دیں جب بھی بنانا ہو تو پھر آپ بنا سکتے ہیں اب میں بڑی چھوٹی سے کرنے لگی ہوں اس میں ذرا مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ تیز نہیں ہو رہی تھا یہ سہی ہے جس طرح کا میں چھا رہی تھی اس طرح کا بان نہیں رہا تھا اب صحیح ہے یہ سی سے میں سارے کٹ کے پھر آپ کو دکھا پھر آپ کو دکھا دیا ہے کہ گوشت ہے اس کو دھو لیا ہے اس کو پانی میں ڈال دیا ہے تاکہ دھو کے پھر میں سہچا لیتی ہوں اور اس میں جو مین چیز ہے اس کی ٹماتر اور یہ دہی میں بنے گا پیاز بھی اس میں نہیں جائے گا صرف لسن کا استعمال کر رہی ہیں ایک کلو میں یہ پورا آپ نے لسن ڈالنا ہے اس طرح کا اور اس کو کرش کر لیا ویکونڈی میں تو ایک پیالی دہی کی چاہیے آدھا کلو ٹماتر آدھا کلو سے بلکہ زیادہ ٹماتر چاہیے کلو میں تو یہ اس میں سرخ میرز زیرہ نمک اور اجوائن بس یہ چیزیں چاہیے اور آئل بنانے کے لیے چاہیے اب یہ تیار کر کے ساری سب سے پہلے ہم نے گوشت کو میرینیٹ کرنا ہے یہ گوشت میں سب سے پہلے لسن کو ڈالنا ہے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ چربی والا گوشت نہ ہو یہ آج یہ تھوڑا چربی والا ہی تھا تو میں نے بڑی مشکل صاف کیا ہے گوشت چربی کے بغیر ہو تو پھر اچھا ہے یہ لسن رہا ہے سب سے پہلے اب اس میں اجوائن ایک ٹی سپون جوائن نمک ٹی سپون وہ تو بعد میں بھی نمک ڈال سکتے ہیں کام ہو اور یہ ساتھ ہے زیرہ اور سرخ میرز اس طرح مکس کر کے اچھا سا اب اس میں دہی شامل کرنا ہے ایک پیالی دہی اگر کلو گوشت ہے تو پاؤ کے قریب اس میں دہی شامل کر دیں کیونکہ یہ دہی میں پکنا ہے تو اس کو میرینیٹ کر کے کام از کام ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو اب میں اس کو رکھنے لگی ہوں تقریباً ایک گھنٹے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی یہ اچھی اس طرح سے مکس کر لیتی ہیں تو اب ایک گھنٹے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اگلا سٹیپ ساتھ مارٹر کاٹ لیتی ہوں یہ تو قریباً گھنٹے کے بعد میرینیٹ کمز کم ایک گھنٹہ ضرور کریں اب اس کو کڑائی بیو کڑائی ہے تو کڑائی میں ہی میں اس کو بناوں گی یہ میں نے ابھی کچھ بھی نہیں ڈالا بغیر آئل کے اسی طرح ڈھاک کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تو آدھا گھنٹہ ہلکے چلے یہ پکے گا تو پھر میں آپ کو آدھے گھنٹے بعد دکھاؤں گی اوپا ڈکنا دینے لگی یہ ٹوماتر اس طرح کے میں نے بڑے بڑے ہی کاٹے ہیں بے شاک اس طرح چھوٹے کاٹ لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ٹوماتر اس میں زیادہ جائیں گے سب سے پہلے یہ دہی کے پانی میں پکا ہے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے ادھا گھنٹہ لگا ہے تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں یہ کافی گل گیا ہے اب جو باقی کسر ہے وہ اس طرح ٹوماتر سارے ڈال دیں ٹھوڑے بڑے ہی ہیں اب اس کو پھر ڈکنا دے کے رکھنے لگی ہوں اب یہ ٹوماتروں کے پانی میں پکے گا جو کسر ہے تو بس اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے آئر ڈال گیا آئر بالکل آخر میں ڈالنا ہے اب میں ڈکنا دے کے پھر اوپر دس منٹ بھی رکھنے لیں ساتھ ہی میں نے رائس کوکر میں یہ ترکی چاول بنا لی ہے جس نے روٹی کے ساتھ کھانے روٹی کے ساتھ کھائی ہے چاولوں کے ساتھ تو اس بوشت ہوتا ہے تو پھر ساتھ سبزی میں ضرور بنا لیتی ہوں یہ میں نے علوم مٹر گو بی گاجر یہ تھوڑی سی اپنے لیے سبزی بھی بنا لی ہے تو چلیں جتنے دیر ٹماٹر پکتے ہیں اس میں گوشت میں تو اتنے دیر پھر میں آپ کو ساتھ یاری کر لیتی ہوں پریزنتیشن کے یہ میں نے ٹماٹر ڈال کے ڈکنا دے دیا دیا دس منٹ کے لیے یہ دیکھیں ٹماٹر بھی ٹماٹروں کے پانی میں بھی گوشت گال گیا ہے اب دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کتنا پکا ہوا ہے یہ اسی طرح کا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ جس طرح دوسرا گوشت گلتا ہے اس طرح نہیں ہوتا لیکن چلیں یہ اب اس میں آئل ڈال کے بھوننے لگیں آئل اپنی پساند سے جتنا پساند کرتے ہیں تھوڑا سے بہت زیادہ آئل نہیں میں ڈالا یہ اس کی فائنل لک ہے یہ دیکھیں اتنا اچھا یہ بنایا ہے مجھے خود یہ اتنا اچھا لگیا ہے تو بس کٹنگ جو ہے وہ آپ نے اس طرح ہی کٹنے اس طرح یہ اب میں آپ کو فائنل دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح یہ تکیبن بلکل پکا ہوا ہے تو یہ اب آخر میں اسی میں سیرو کروں گی تو جب ٹوماٹر بڑے ڈالنے ہوں تو پھر بشاک اس کے شلکیں جب نرم ہو جو اتار دیں لیکن چھوٹ چھوٹ ڈالنے ہیں وہ اندر ہی مکس ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو اب میں آخر میں دھنیاں اور سبز میچیں چھے رکھ کے اوپر ڈال کے تو پھر آپ کو پریزنٹیشن ہوتا ہے آخر میں سبز میچیں ادھرک ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال لیں تو اسی طرح سبز کریں آئل ڈالنے کے بعد بس پانچ کے منٹ میں نے شبون ہے پہلے دہی پھر ٹوماٹر اور آخر میں آئل اس طرح اور تھوڑا سا فریش دھنیاں یہ تھوڑا گھر کا ہی دھنیاں تھا میرے پاس تو چلے اس طرح سبز کریں اس کے ساتھ روٹی کھا لیں جو آپ کو پسان دو نان لے لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے عید والے دنوں میں خاص طور پر اس طرح کئی بنا کے کھائیں یہ میری رسپی میں نے بھی اس کو پہلی دفعی بنایا لیکن مجھے بہت اچھا لگا ہے بچوں کے لئے ساتھ مہن تھوڑا سا یہ جال فریزی یہ نہیں کھاتے بعض دفعی بیف کا نہیں کھاتے بعضوں کے لئے یہ بہت حضمی کرتا ہے تو اس لئے میں تھوڑا سا ساتھ چکن بھی بنا دیا چاول بھی تو بچوں کے ساتھ ہم کھائیں گے انشاءاللہ بھی رسپی کے ساتھ ملتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں زم ملتا ہے موسیقی